السلام علیہ وسلم قدح جو ہے وہ پیالے کو کرتے ہیں قدح جو ہے یہ جرحے کو کرتے ہیں نقصان کو لئنہ ما لم نعرف وجود الدلیل لا یمکنونا انستدل بھی علا وجود المدلول و لیسا علم بے وجود کل دلیل محتاج علا دلیل آخر بل لا قد من الانتہا علا دلیل یقون علم بے وجود ہی بدیہ فاقزل علم بے وجود المطلق فا اضاقو ملا کلامو حاضر علا انہا انما کل انسان بے انہو موجود دروری فلا اشکالا فی ذکر الدلیل و انہو ملا علا انہا کل انسان یتصور وجودہو بداہتا فلمراد من الدلیل ہوت طریق الموصل الى التصور کما اشرنا الیہے اچھا اب فرماتے ہیں یہ انہوں نے جو تقریر کی ہے قاضی حدود رحمت اللہ علیہ نے کیمیا وجود جو ہے یہ بدیہی ہے اور اس کے لئے انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ مطلق وجود وجودی کا جز ہے تو وجودی اپنے وجود کا تصور تو ہر بلاہ حصیبیان کو بھی حاصل ہے وہ تو ہے بدیہی تو مطلق اس کا جز ہے تو بدیہی کا جز بھی کیا ہوتا ہے بدیہی ہے یہ انہوں نے اور اگر نظری مانتے ہو تو چلو آخر میں تو یار ایک دلیل کو تو آخر میں دور تسلسل سے جان چھڑانے کے لئے ایک دلیل کا وجود تو مانو گے نا تو وہ دلیل جو موجود تم نے مان لیا وہ دلیل بھی تو موجود ہے تو اس کے زمن میں دیو وہ وجودی مطلق ہے تو جب اس کو بدیہی مان لیا تو پھر بھی ہمارا کام چل گیا سمجھے ہو کل کی تقریر یہ تھی نا اس کی تعیید میں میر سید رحمت اللہ تعالی امام راضی رحمت اللہ تعالی کا کلام نقل کرتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے کہ دیکھو یہ جو قاضی حدود رحمت اللہ تعالی نے تقریر کی ہے نا بلکل یہی تقریر مباحث مشرقیہ ایک کتاب ہے حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی کی وہاں انہوں نے بھی ایسی تقریر کی ہے جو بلکل مؤید ہے سمجھ میں آگئی ہے تو فرماتے ہیں کہ قَالَ الْإِمَامُ الرَّاضِي فِي الْمَبَاحِسِ الْمَشْرِقِيَةِ سمجھے آگئی ہے فرمایا عِلْمُ الْإِنسَانِ بِوُجُودِ نَفْسِهِ غَيْرُ مُقْتَصَبِن انسان کا علم اپنے وجود کا ہر کسی کو اپنے وجود کا جو علم ہے یہ غیر مُقْتَصَبِن یہ قسمی نہیں ہے تو قسمی نہیں کیا مطلب بدی ہی ہے اچھا تو جب ہر انسان کا وجود کا علم بدی ہی ہے تو ہر انسان کا وجود وجود مقید ہے اور مطلق وجود اس کی جز ہے تو میاں جو غیر مُقْتَصَب کا جز ہو وہ بھی غیر مُقْتَصَب ہوگا اس لئے فرمایا وَالْوَجُودُ جُزْءٌ مِنْ وَجُودِهِ مُطلق وجود جز ہے کس کا وجودُهُو کا وَالْعِلْمُ بِالْجُزْءِ سَابِقُنَ لَلْعِلْمِ بِالْكُلِّ کُل کے علم سے پہلے جز کا علم آتا ہے سمعیئے جو غیر مُقْتَصَب سے سابق ہو اور غیر مُقْتَصَب اس کے اوپر موقوف ہے تو میاں وہ بھی اولا بِاللَّا يَكُونَ مُقْتَصَبًا وہ تو بدر جولہ مُقْتَصَب نہیں ہوگا بدر جولہ بدی ہی ہوگا تو لہٰذا مُطلقی وجود کیا ثابت ہوا غیر مُقْتَصَب بدی ہی ہے سمجھ میں آگئی ہے بات کہ نہیں آئی اچھا یہ تو انہوں نے دیکھو اب انہوں نے دلیل دی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اور قاضی عدد رحمت اللہ علیہ نے بھی دلیل دی تو قاضی عدد رحمت اللہ علیہ نے چلائی دلیل کس میں وجود دی انہوں نے چلائی کس میں وجود ہو فلق تو اتنا ہی ہے انہوں نے فرمایا وجودی کے جز ہے مُطلقی وجود تو وجودی تو بدی ہی ہے انہوں نے فرمایا ہر انسان کو اپنے وجود کا علم تو وجود ہو بدی ہی ہے تو وجود ہو کی جز ہے کیا چیز مُطلقی وجود تو بھی بدی ہے تو یہ دلیل امام راضی کا کلام یہ مُعید ہے کے نہیں ہے قاضی عدد کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئی شمج میں آگے امام راضی نے فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میاں فَإِن قِيلَ اگر کوئی ڈٹ جائے کوئی ڈٹ جائے اور وہ یہ کہے کہ علم الانسان بھی وجود ہی مقتصب نہیں مانتا میں کہ یہ غیر مقتصب ہے مقتصب ہے تو کہتے ہیں خیر ہے ہم تمہیں اپنے نشانے پر لے آئیں گے مانو مقتصب اس کو کب تک مانو گے سمجھائیے تو کیا فرمایا قُلْنَا سَنُبْتِلُهُ فِي بَابِ النَّفْسِ ایک تو مباحث مشرقیہ میں انہوں نے نفس ناتقہ کی باس کی ہے تو امام راضی نے فرمایا کہ وہاں جب ہم نفس ناتقہ کی باس کریں گے تو وہاں ہم اس قول کو کہ علم بالوجود کیا ہے علم بالوجود ہر انسان کو مقتصب ہے اس قول کو ہم وہاں پر باطل کریں گے لیکن کہتے ہیں یار یہاں بھی تھوڑی سی بات سنو وَبِتَقْدِیرِ تَسْلِيمِ چلو اگر مان بھی لیں کہ ہر انسان کو اپنے وجود کا علم مقتصب ہے مقتصب ہے تو میاں ہمارے مقصود میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا کیوں کہ آخر کار ہم اس قائل کو اپنی جگہ پر لے آئیں گے وہ مان لے گا کہ ہاں سمیائیے مقصود میں فرق کیوں نہیں آتا کہ لئنہ مَا لَمْ نَعْرِفْ وُجُودَ الدَّلِيلِ لَا يُمْكِنُنَا أَن نَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُودِ الْمَدْلُولِ کہ چلو ہر انسان کے وجود کو چھوڑ دو ایک اور مادہ میں ہم اس دلیل کو چلاتے ہیں وہ مادہ کونسا ہے دلیل والا کمیہ مدعا کے اس بات کے لیے مدلول کے اس بات کے لیے دلیل تو ضروری ہے نا تو جب تک ہمیں دلیل کے وجود کا علم نہیں آئے گا ہم اس دلیل سے مدلول کے اس بات کے لیے استدلال نہیں کر سکتے پہلے آپ کو دلیل کے وجود کا علم ہوگا اس کے بعد آپ اس دلیل سے مدلول ثابت کریں گے چلو دلیل کے وجود میں چلاتے ہیں تو دلیل کا وجود تو پہلے ہوگا نا سمجھا رہے یہ بات ہو وَلَيْسَ الْعِلْمُ بِوَجُودِ كُلِّ دَلِيلٍ مُحتَاجًا إِلَى دَلِيلٍ آخَرًا اور دیکھو میاں مدلول کا علم موقوف ہے کس پر؟ وجود دلیل پر کہ وجود دلیل کا آپ کو علم ہو اب یہ دلیل جو ہے اس کا علم اور دلیل کے وجود پر موقوف ہے یہ بھی مقتصب ہے اور دلیل کے وجود پر موقوف ہے تو پھر اس دلیل کا علم ایک اور دلیل کے وجود پر موقوف ہے تو پھر اس دلیل کا علم ایک اور دلیل کے وجود پر موقوف ہے تو پھر اس دلیل کا علم ایک اور وجود کے تو یا تو اس طرح چلتے بنو گے ہر دلیل کے وجود کو اور اس کے وجود کے علم کو دوسری دلیل پر موقوف کرو گے تو اگر یہ قصہ تم نے شروع کر دیا نا تو لازم آئے گا تسلسل تو تسلسل تو باتے لیں تو جب تسلسل باطل ہے تو ماننا پڑے گا کہ انتہاً ایک دلیل آپ کو ایسی ماننی پڑے گی جس کا علم جس کے وجود کا علم دوسری دلیل پر موقوف نہیں ہوگا وہ بدی ہی ہوگا تو ٹھیک ہے چلو ایک دلیل کا وجود دلیل کے وجود کا علم تو تم نے بدی ہی مان لیا نا تو وہ جو وجود الدلیل ہے وہ بھی مرکبی اضافی ہے کی نہیں ہے اس کے اندر بھی مطلقی وجود ہے کی نہیں ہے تو جب وہ بدی ہی ہوگیا تو وہ مطلقی وجود بدی ہی نہ ہوا تو چلو انسان میں نہیں چلاتے دلیل میں چلاتے سمجھئے اس لئے فرمایا ہر دلیل کے وجود کا علم جو ہے لیسا محتاجاً الی دلیل آخرہ وہ تو محتاج دلیل آخر کی طرف نہیں ہے بل لابدہ من الانتہا الی دلیل انتہائے کیسی دلیل پر ضرور ہوگی یکون العلم بی وجود ہی بدی ہی انتہائی کہ اس کے وجود کا علم کیا ہوگا بدی ہی ہوگا تم یا فاقز العلم بی وجود المطلقی سمجھئے اس وجود الدلیل جو خاص دلیل ہے اس کا علم آپ نے بدی ہی مان لیا تو اس کے زمن میں مطلقی وجود نہیں ہے تو وہ بھی بدی ہی ہوگئے فاقز العلم بی وجود المطلقی یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی تھی مباحث مشرقیہ میں تو میر سید شریف نے نقل کی ہے قاضی عدد رحمت اللہ علیہ کی تائید کے اور بالکل یہی تقریر قاضی عدد نے کی وجود میں سمجھ میں آئیے اچھا اب فَإِذَا حُمِلَكَ لَامُهُو حَاظَا اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کس پر؟ امام رازی کی اس تقریر پر یہ تم نے آخر میں جو بات کی ہے سمجھئے وَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِ مَنِ اس میں آپ نے کیا کہا کہ لَأَنَّا مَا لَمْ نَعْرِفْ وَجُودَ الدَّلِيلِ لَا يُمْكِنُنَا أَن نَسْتَدِلْ لَبِهِ عَلَى وَجُودِ الْمَدْلُولِ تو دلیل جو ہے میاں یہ تو تصدیقات میں دلیل کا لفظ تو تصدیقات میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں ہمارا کلام ہے تصور وجود میں علم الوجود کیا چیزیں مفردات کا علم ہے نا تو مفردات کا علم کیا ہوتا ہے؟ تصور ہے تو یہاں کلام ہے تصور میں کہ اس کا وجود کا تصور بدی ہی ہے وجود کا تصور بدی ہی ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ تم نے تو دلیل دلیل کی طرف لے گئے امیاء آئی شمع ہے؟ تو دلیل کی بات جو ہے یہ تو تصدیقات میں ہوتی ہے تو یہاں تو کلام تصدیقات میں نہیں ہے یہاں تو کلام کس میں ہے؟ تصور الرجود میں تو تصور الرجود جو ہے وہ تو تصور ہے تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو دلیل کا لفظ استعمال کیا ہے یہ تو اس مقام کے مناسب نہیں ہے یہ ایک اعتراض تو میر سید سند رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اِذَا حُمِلَكَ لَا مُحُسِ فرماتے ہیں میاں امام راضی کے کلام میں دو احتمال ہیں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ دلیل کے لیے دعویٰ یہ بنایا جائے کہ اَنَّ عِلْمَ كُلِّ انْسَانٍ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ ذَرُورِيٌّ یہ دعویٰ بنایا جائے عِلْمَ كُلِّ انْسَانٍ تو علم کس پر بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ تو یہ قضیہ ہے کہ نہیں اگر یہ دعویٰ بنا لیا جائے تو یہ قضیہ نہیں تو اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے اس کے لیے تو قول شارع کام نہیں آئے گا سمجھائیے اس لیے فرمایا کہ اَنَّ عِلْمَ كُلِّ انْسَانٍ اگر ان کا قول اس پر حمل کیا جائے کہ مدعا کیا ہے کہ اَنَّ عِلْمَ كُلِّ انْسَانٍ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ ضَرُورِيٌ اگر یہ دعویٰ بنایا جائے تو فَلَا اشْقَالَا فِي ذِكْرِ الدلیلِ تو دلیل کے لفظ کے ذکر میں تو پھر کوئی اشْقَال نہیں ہے کیونکہ مدعا بھی قضیہ ہے اور وہ بھی از قبیل تصدیقات ہے اس کا علم تصدیق ہے تو اس کے اثبات کے لیے بھی دلیل کا لفظ ٹھیک ہے پھر دلیل کا لفظ تو پھر امام راضی نے صحیح استعمال کیا آئی شمع میں اچھا یہ تو اگر دعویٰ یوں بنایا جائے اور اگر دعویٰ یوں بنایا جائے کہ میاں وَإِنْ حُمِلَا عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانِنْ يَتَسَوَّرُ وَجُودَهُ بَدَاحَةً دعویٰ یہ بنایا جائے کہ ہر انسان اپنے وجود کا تصور کرتا ہے بداحتن یا تصور وجودہو بداحتن کہ ہر انسان کو اپنے وجود کا تصور بدی ہی ہے یہ دعویٰ بنایا جائے تم یا ٹھیک ہے پھر تصور ہے تو تصور میں پھر دلیل کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر ہم تعویل کرتے کیا تعویل کہ میاں دلیل کا لفظ امام راضی نے ذکر کیا اس سے مراد طریقی موسل ہے عام ہے ذکر خاص کا ہے مراد عام ہے تو طریقی موسل چاہے قول اشارے ہو چاہے دلیل ہو حجت ہو سمجھ میں آگئی ہے لہٰذا پھر بھی دلیل کا لفظ غلط نہیں ہے آئیشہ میں وَإِنْ حُمِلَا جیسے ہم نے پہلے اس کے طرف ہو اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے دیکھو نا کدھر اشارہ کیا ہے وہ جو دلیل کا طریقی موسل مراد لیا تھا انہوں نے امام سید شریف نے موسل سامنے آگئی ہے تو یہ بات ان فرماتے میں نے پہلے کی ہے تو پھر دلیل کا اطلاق تو طریقی موسل پر ہوتا ہے نا تو پھر مجازن دلیل کا استعمال مجازی معنی میں ہے سمجھا گئی ہے بات ہو کہ نہیں سمجھا گئی ہے سمجھا